فیل ہے جو تاقید کے لئے آتا ہے اِنَّا وہاں آتا ہے جہاں کوئی داؤٹ نہ ہو شک نہ ہو جہاں لاریب گفتگو کرنی ہو یا بے عیب سے گفتگو کرنی ہو وہاں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ شْتَرَا ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے تحقیق اللہ نے خرید کر لیا دیکھئے فیلِ مزارے آتا ہے حال اور استقبال کے لئے اگر یشتری ہوتا تو مطلب یہ تھا کہ ابھی بھی گنجائش ہے ایگریمنٹ میں ابھی بھی فائل کھلی ہے ابھی بھی یہ آن لائن موجود ہے ویب پیس میں موجود ہے جو چاہے سبمٹ کر لے اپری اپلیکیشن کو مگر ماضی کا سیغہ رکھ کے بتا دیا ماضی اسے کہتے ہیں کہ جس کا وقت تو گزر چکا ہو اور جس میں کینڈیڈیٹ نہ آسکے تو یہاں اگر ہوتا فیلِ مدارے تو پتا چلتا کہ ابھی یہ فائل کھلی ہے ابھی اور بھی کوئی سعودہ کر سکتا ہے اللہ نے ماضی رکھ کے بتا دیا یہ سعودہ ہو چکا یہ سعودہ ہم بار بار نہیں کرتے ہیں یہ سعودہ ایک مرتبہ ہو چکا ہوگا نہیں اور اس سعودے میں کیا کیا اشترا اللہ نے خرید کر لیا مومنین سے یہ توجہ فرمائیے گا یہ من ہے تبعیزیہ یعنی ہر مومن سے نہیں کچھ مومن ہے ہر مومن سے یہ سعودہ نہیں ہو سکتا توجہ فرمائیے گا یہ کچھ مومن ہے جن سے اللہ نے پاسک میں سعودہ کر لیا کس چیز کے حوض میں کیا انفصہم و اموالہم ان کی جانیں پہلے لیں مال بعد میں لیے قرآن کہتا ہے جہاد میں کہ جاہدو فی سبین اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو کس کے ذریعے پہلے مال کے ذریعے بعد میں جان کے ذریعے قرآن میں جتنی آیتیں جہاد کی ہیں آپ دیکھ رہی جئے گا سوائے اس آیت کے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے جان پہلے لی مال بعد میں لیا ہر جگہ کہتا ہے مال پہلے دو جان بعد میں دو تاکہ تمہارے دیئے گئے مال کے تلازو پہ تمہاری جان کو تول سکو کہ وہ لینے کے قابل بھی ہے یا نہیں مگر یہ ایسے مومن ہیں ان سے کہتا ہے ان کی جانیں پہلے لیں ان کے مال بعد میں لیے اور ان کو دیا کیا بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّتَ یہ بَا بَائِ عَوَز ہے مثلاً بِي اِسْتَرَيْتُ الْعَبَا بِي مِعَتِ دَرَاہِمُ میں نے سو درہم کے عوض میں یہ عبا خرید کی یہ بَا ہے بَائِ عَوض اگینسٹ میں اس کی پرائیس یہ ہے سو درہم اس کی پرائیس ہے سو درہم دکاندار کے ہاں چلے گئے وہ دکاندار کی ملکیت ہو گئے ابا میری ملکیت ہو گئی سو درہم یہی تو ہوتا ہے یہ بَا اللہ اسی نئے ذکر فرما رہا ہے بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّتَ ان کے نفس ہو گئے ہمارے ان کا مال ہو گیا ہمارا ہماری جنت ہو گئی ان کی کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں بَا اللہ یہ کون لوگ ہیں يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ یہ راہِ خدا میں قتال کرتے ہیں کیا ہے نہیں سودا کیا ہے قتال جاری ہے سودا ہو گیا ہے تو جو رہے انویسٹمنٹ جاری ہے یوں کہوں کہ سودا ہو چکا یوسج جاری ہے ابھی بھی استعمال ہو رہا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ یہ مسلسل قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یہ نتیجہ دے رہا ہے خدا یہ لوگ وہ ہیں جو پہلے سارے کے سارے قتل کرتے ہیں پھر سارے کے سارے قتل ہو جاتے ہیں ایک جملہ آئیات رکھئے گا قتال میں اور جہاد میں ایک منیادی فرق ہے آج کر بہت جہادست تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں زیادہ تر تو جہادست تنظیم وہی ہوتی ہے جو فسادست ہو جہاں ابھی اتفاق سے منگل کے روز میری میٹنگ تھی گورنمنٹ کے ساتھ میں نے گورنمنٹ والوں سے کہا کہ اتفاق یہ ہے اور عجیب بد اتفاقی ہے یہ کہ آپ جہاد کی دیفنیشنز فسادیوں سے پوچھ لیں آپ نے جہاد والوں سے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کہ جہاد ہوتا کیا آپ دہشت گردوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا تو جتنی بھی جہادی تنظیمیں دنیا میں ہیں ان کو بھی میں یہ دنیا بھر میں میسج جائے گا انٹرنیٹ کے ذریعے تو میں وضاحت سے ایک بات عز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاد اور قتال دو الفاظ ہیں قرآن دو لفظے ہیں قرآن ایک ہے جہاد ایک ہے قتال قتال ہے قتل سے جہاد ہے جہد اور جہد سے جہاد جس میں کوشش ہو قتال جس میں منڈیٹوری ہو قتل ذرا توجہ کیجئے گا صرف جہاد جہاد والوں کو میں نے یہ جنت نہیں دی یوں قاتلوں نہ فی سبیل اللہ جہاد میں ضروری نہیں کہ قتل ہو کوشش کرو قاتل نہ بھی ہو تو بھی جہاد صحیح ہے مگر قتال یہ ہے کہ یا مار کے آؤ یا مر کے آؤ کچھ ملاعظہ کر رہے ہیں یا نہیں یہ قاتلون اور فی سبیل اللہ یہ جنت میں نے انہیں بھی ہے کہ جو جہاد نہیں کرتے صرف قتال کرتے یا مار کے آئیں گے یا مر کے آئیں گے کچھ ملاعظہ کیا ہے مولا علی میں اور دوسروں میں ایک بنیادی فرق ہے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے بزرگ بھی تو مجاہد تھے میں نے کہا میرا بزرگ مقاتل تھا صرف مجاہد نہیں تھا آپ کے بزرگ مجاہد تھے اس میں قتل ضروری نہیں ہمارے بزرگ مقاتل تھے ان کے لئے ضروری تھا کہ رک جائیں چاہے تو مر جائیں چاہے تو مار جائیں یقاتلونا جائیں یقاتلونا یہ درخواستیں فل کرنے کی ضرورت نہیں تھی فیصلہ وہاں ہو گیا امپلیمنٹ بعد میں ہوا امپلیمنٹ ہوا ہے کہیں اور جا کر تو تو تورات میں بھی وعدہ ہے ان سے انجیل میں بھی وعدہ ہے قرآن میں بھی وعدہ ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَوْفَا بِأَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ وعدے کی وفا کرنے والا کون ہے فَسْتَبْشِروح بس تم بشارت دے دو بِبَيْعِكُمُ الَّذِي خود اپنے آپ کو ذرا اس جملے پر بھی خاص فوج رکھی ہے یہ ایسا بزنس ہے ایسے لوگوں سے بزنس کیا ہے کہ جن کی بشارت دوسروں سے نہیں دلوا رہا ان سے خود کہہ رہا ہے کہ تم خود اتنے عظیم ہو تم اپنے معاہدے پر اپنے کنٹریکٹ پر اپنی بے اوشراہ پر اپنے بزنس پر خود کو بشارت دو کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں دوسروں کا ہم تمہیں محتاج نہیں کریں تم خود بشارت دو دیکھیں یہ وہ پیکنن ہے اللہ نے جن بنایا پہلے فرشتہ بنایا فرشتے کو پیدا کیا پھر جن کو پیدا کیا پھر نسناس کو پیدا کیا پھر انسان کو پیدا کیا اس سے پہلے جانور کو پیدا کیا نبتات بنایا ہیوانات بنایا سب کچھ بنایا پوری گلیکسیل بنائی پوری یونیورس بنائی مگر اللہ کی ذات نے نہ فرشتوں کے تخلیق پر خود کو مبارک دی نہ اللہ نے جانور کے حیکل والے جانور کے بننے پر خود کو قابل مبارک بات سمجھا نہ جن اور فرشتے کے وقت مبارک بات دی نہ نسناس کے وقت مبارک بات دی جب انسان کو پیبا کیا تو کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین آج اللہ مبارک بات کے قابل ہو گیا کون دے رہا ہے مبارک اللہ اللہ کو خود مبارک دے رہا ہے خدا خدا کو مبارک دے رہا ہے جس طرح خدا خود کو مبارک دیتا ہے اس طرح یہ مقاتل وہ ہے کہ جو خود کو بشارت دے تم اپنے آپ کو بشارت دے کیا زبردست بزنس کیا ہے تم نے اللہ کے ساتھ